پاکستان کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں آج بہت گرمہ گرم بھی بحث ہوئی ہے کئی معاملات زیرہ ہو رہے ہیں پاکستان کا موقف کیا رہا ہے آئی سی سی ورلڈ کاب کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانشل مارڈل جس کی بات چیت کی جا رہی ہے ایک عرصے کے ساتھ اس کے اوپر کیا ڈیولپپینٹ ہوئی ہے اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا دو رکنی علیہ سطحی وف جس میں چیئرمن آئی سی سی گریگ بارکلے اور ان کے چیف ایگزیکٹیو جیف آلڈریس ہیں شامل اور وہ آج صبح لاہور پہنچے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ گھنٹے آرام کیا ہوتیل میں اور اس کے بعد وہ قدافی سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے علیہ عدداران کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچے اور میٹنگ یہاں پر ہوئی پی سی بی ہیڈ کوارٹر قدافی سٹیڈیم میں جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ رجم سیٹھی سی ای او فیصل حسنین اور سی او سلمان نصیر نے شرکت کی اور کئی پہلوں پر بات چیت ہوئی اہم امور تھے اس سے پہلے آئی سی سی کے علا عدداران نے انڈیا کا دورہ کیا تھا وہاں بی سی سی آئے کے علا عدداران سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور مدہ وہی تھا آئی سی سی ورلڈ کپ کو جس کے شیڈیول میں اب تک بڑی تاخیر ہوئی ہے اور اب تک اس کا اعلان نہیں کیا جا سکا اور اس میں پاکستان کی شرکت کی جو چیزیں ہیں وہ زیر بیعث آئین تھی کیونکہ پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ ان کی اس ایونڈ میں شرکت اس چیز کے ساتھ مشروع تھا اگر انڈیا نہیں آتی تو پاکستان ٹیم بھی جو ہے انڈیا نہیں جائے گی اور اگر حکومت اجازت دے گی تو وہ فیصلہ کریں گے اس کی وجہ سے خاصا پریشان تھا کل بھی ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ آئی سی سی اس چیز کو لے کر خاصا پریشان تھا اور اسی وجہ سے ان کے عدداران نے یہاں پاک پھر اس کے اوپر بات چیت ہوئی ایڈیا کے بعد یہاں پا ہے اور پاکستان نے اپنے موقف کو ایک مرتبہ پھر دورایا اور کہا کہ پاکستان کی ایونڈ میں شرکت جو ہے وہ حکومت کی اجازت کے ساتھ مشروع تھا ہے خاصی اس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوئی جو ذرائے بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے موقف سے ہٹا نہیں ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ایڈیا یہاں پر آ کر نہیں کھیلتا تو اگر پاکستان ان کے نہ آنے کے باوجود پاکستان وہاں پر جاتا ہے تو وہ ان کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا فینس بھی ایسا نہیں چاہتے اس چیز کے اوپر بھی بات چیت ہوئی لیکن ساتھ ساتھ آئی سی سی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو بھی بیانبازی ہے جو بھی ٹمپریچر ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے تاکہ معاملہ جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھیں ابھی صرف میٹنگ کا ایک دور ہی مکمل ہوا ہے کل بھی آئی سی سی کے جوالہ عدداران ہیں وہ لاہور میں وجود ہیں ان کا بتایا گیا کہ ایک مرتبہ پھر ان کی میٹنگز ہوں گی اسی حوالے سے لیکن ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس طرح جس طرح پہلے کہتا رہا ہے سخت موقف اپنا طرح ہے اس میں تھوڑی سی نرمی آ جائے لیکن آئی سی سی کو ضرور پاکستان نے اپنے موقف کے بارے میں اگاہ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وینیوز کا بھی ایشو تھا احمد آباد کا وینیوز تھا وہ انڈیا پا پاکستان اور پھر فائنل کے موقع کے اوپر بھی احمد آباد کا اعلان کیا جا رہا تھا اس کے اوپر بھی پاکستان نے اپنے تحافظات کا اظہار کیا اور پاکستان نے اپنے لائکلی اور اگر سبچیٹیوٹ کے طور پر بتا دیئے تاکہ جو معاملات ہیں وہ اسی طرح آگے کے آگے بڑھتے رہیں اور جب حکومتی اجازت کی بات آئے تو اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ کہا نہیں جا سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایشورنس لینڈر کے ساتھ ساتھ یہ بھی آئی سیسی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ایشور کریں گے کہ چیمپیس ٹرافی دوہزار پچیس جس کی میزبانی پاکستان نے کرنا ہے اس میں انڈیا کی بھی شرکت ہوگی اگر پاکستان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اگر اس نے وہاں پر شرکت کرنا ہے یہ ایک بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے اس معاملے کے کہ جی آئی آئی سیسی اگر ایشورنس دیتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے موالک میں آ کر آئی سیس ایک ایونڈ میں شرکت کریں گے تو یہ ایک اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فانانشل موالک تھا جس کے اوپر یہ بھی خبریں آئیں کہ جو اسوسی ایٹ موالک ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنائے اور ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کی منظوری آئندہ ماں دی جانی ہے فانانشل موالک اگلے چار برس کے لیے اور اس میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے اور اس میں اسوسی ایٹ موالک کا بھی حصہ بہت کم ہے پاکستان اس کے اوپر بہت زیادہ ہومورک کیا ہ ہوا تھا پاکستان نے پوری تفصیلی بریفنگ دی کہ یہ کس طرح سے اس تمام تر معاملے کو لے جائے جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ جو فرق ہے جو بہت زیادہ فرق ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے اور کس فارمول کے تحت انڈیا کا اتنا زیادہ حصہ بنے اور پاکستان کا حصہ کم بنے پاکستان نے اپنے تمام تر تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے وینیز کے اوپر بھی پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو موقف جس کا ہم نے بتایا کہ وہ ڈٹا ہوا ہے پاکستان ابھی بھی اسی موقف کے اوپر تو ابھی ایک اور راؤنڈ ہوگا ملاقاتوں کا اس بارے میں آفیشلی طور پر شاید آفیشلی طور پر ابھی فوری طور پر کچھ کومنٹ نہ آئے آئی سی سی کی جانب سے اور پی سی بی کی جانب سے لیکن جو اطلاعات یہی ہیں جو ذرائع سے چیزیں معلوم ہوئی ہیں اس کے لے کر ہم نے آپ کو اگاہ کیا ہے یہ تھی اب تک کی ایک ڈیولپمنٹ اس حوالے سے کیونکہ بڑا اہم دورہ قرار دیا جا رہا ہے آئی سی سی کے علا عدداران ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں کریگ بارکلے پاکستان کے دورے پر اور کہا یہی جا رہا ہے آئی سی سی کی طرف سے کہ یہ ایک کرٹسی کال ہے اور تمام موالک کا دورہ کریں لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ ایک کرٹسی کال اور سادہ معاملہ اور اس میں چاہ پیئیں اور کھانا وانا کھائیں اور یہاں پر سہر کریں اور وہ واپس چلے جائیں ایسا نہیں ہے نازق صورتحال ہے گمبیر صورتحال ہے ایک تنازع جو پیدا ہوا ہے آئی سی س یا وہ خود حل کریں تاکہ ان کے جو ایونٹس ہیں وہ خراب نہ ہوں جو بھی اس حوالے سے آفیشلی آئے گا یا ہمیں مزید ذرائع سے معلوم پڑے گا اس حوالے سے کہ مزید کیا ڈولمنٹ ہوئی ہے ہم دوبارہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے لیکن آج کا جو پہلا دور تھا ملاقاتوں کا وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے